نحمده و نسلی علی رسوله القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ وخمان و وحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل الاقتم من لسانی افقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے ان کا نام زینب اور ام المساکین لکب تھا سلسلہ نصب یہ ہے زینب بنت خزیمہ بن حارس بن عبداللہ بن عمرو بن عبد المناف بن حلال بن عامر ازوازی متحرات میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بعض وجوہ کی بنا پر نمائی حیثیت حاصل ہے وہ نہایت نرم دل منکسر المزاج اور متوازے تھی مسکینوں تنگ دستوں غریبوں ناداروں کا بہت خیال رکھتی تھی خدا درسی اور رہن دلی ان کے امتیازی اور صاف تھے دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم جانتی تھی کسی کی تکلیف کو دیکھ کر ترڑپ اٹھتی تھی اس کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی تھی حضرت زینب بنت خزیمہ کا پہلا نکاح کس سے ہوا اس باب میں سیرت کی کتب میں خاصا اختلاف ہے ایک روایت جو زیادہ قریب ترین ہے وہ یہ ہے کہ پہلے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے عقب میں تھی وہ جلیل القدر صحابی اور بہت بڑے شجاہ تھے جنگ اہد میں جو تین ہجری میں لڑی گئی تھی شریک تھے اور اسی جنگ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات تھے ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلقہ زوجیت میں آنے کے شرح سے سرفراز ہوئیں دوسری روایت جو طبقات ابن سعید کی ہے جس پر قریب قریب اس کا اسرار ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح تفیل بن حارس بن عبدالمطلب سے ہوا تھا اس نے کسی وجہ سے طلاق دے دی تھی تو حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ کے عقب میں آئیں حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ ان خوشبخت لوگوں میں سے ہیں جنہیں جنگ بدر میں شریک ہونے کا اعزاز عطا ہوا حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محتحرات کی جماعت میں شمولیت کا شرح حاصل ہوا لیکن روایات کے پورے سلسلے کو پیشے نگاہ رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بنسبت دوسری روایت کے پہلی روایت زیادہ صحیح اور قابل اعتماد ہے یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح تفیل بن حارس اور اس کے بعد دوسرا حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ عنہ سے نہیں بلکہ پہلے آپ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے اقت میں تھی اور تین ہجری میں جنگ اہد میں شریک ہو گئے تو اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبالہ اقت میں آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقت کے وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی عمر تیس سال کے لگ بک تھی جنگ اہد شوال تین ہجری میں ہوئی تھی اس نکاح کا مہر بارہ اوکیا مقرر ہوا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پر ابھی تین مہینے گزرے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہاں وفات پا گئی ان کی وفات ربی الاول کے آخری دنوں میں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقی میں دفن کی گئی ام المومنین حضرت خدیجہ کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ پہلی زوجہ مکرمہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ حیات میں وفات پائی ان دونوں کے علاوہ باقی تمام ازواج متحرات کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ہوا سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروک و نتوہ علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ